شیر افضل خان صاحب آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ایک تو خان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریہ سے ملاقات ہوئی آپ کی پرسو پر ملاقات جی شیر صاحب اچھا مجھے بتائیے گا یہ مائنس ون ہو چکے 99% یا 100% خان صاحب یا ہے گنجائش باقی یا کیا یہ مائنس ون والا لفظی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے مائنس ون تو صرف ظلفکاری لیپٹو ہوئے تھے باقی تو سارے پلس میں ہیں کچھ لادلے ہوتے ہیں لادلے ہو کے جیسے آتے ہیں ویسے باہر جانا ہے تو یہ مائنس نہیں ہوتا شیر صاحب فرمائیے مائنس ون کی بات سب سے پہلے اپریل 24 میں کی گئی کہ جو ہی اپن ڈی ایم کی حکومت آئی اور خان صاحب کی حکومت کو گرائے گیا تو اسی وقت انہوں نے جو ہیں مائنس ون کی بات کی تھی اور پھر مسلسل جو ہیں پاکستان شریف انصاف اور خان صاحب کے انڈریکلی کبھی کسی نے یہ بات نہیں پہنچائی لیکن انڈریکلی میسیجز دیئے گئے کہ جی آپ اگر مائنس ہو سکتے ہیں تو الیکشن میں لیول فیل دیا جائے گا بہرحال جب نو مائی کے واقعات ہوئے تو نو مائی کے واقعات کے بعد جو ہیں یہ مطالبے کی صورت حکومت صاحب نے آیا لیکن مختلف درمیانی ضروریوں کے ذریعے یہ بات آگے پیچھے ہوتی رہی لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کوئر پیمیٹی نے اور بعد ادا چیئرمن پی ٹی آئی نے اس وقت یہ سائفر کیس میں گریفتار نہیں ہوئے تھے نہ تو شاہانہ کیس میں گریفتار ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو مکمل رد کر دیا تھا آہ ابھی تین چار آہام قبل جب میں ان سے ملا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی ڈیل کی یا کوئی افر کیلئے کسی نے رجوع کیا تو خان صاحب نے پہلکل باباں کے دہل آہ کٹیگار کے لیے کہا کہ مجھ سے نہ کسی نے رجوع کیا یا کوئی افر آئی ہے اچھا اگر آپ آفر آئے تو میرا خیال ہے پاکستان تحریکین صاحب جو ہیں آہ اس میں آہ ورکر چیئرمین پارٹی یہ سب جو ہیں وہ عمران خان ہیں آہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کے اندر کوئی یہ جولت کرے کہ اس آئیڈیا کو جو ہیں پروپوز کریں یا سیکنڈ کریں تو سرے یہ تو جمہوریت ہی نانا ہوئی ویدن دا پارٹی یہ جو آپ نے بھی کونسپٹ دے دیا سب کچھ خان صاحب یہ ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کے تمام ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سے یا الیکشن لیئرنگ سے مائنس کر دیا جائے تو گویا پاکستان تحریکین کے انصاف کو آپ نے مائنس کیا آہ لہٰذا یہ چیز قطع نہ اور کور کمیٹی کو قبول ہے نہ ورکر اس کو ایکسپٹ کرتا ہیں اور اگر یہ مائنس ون کی بات جو آپ ایک ہفتے سے فور پکڑ رہی ہے اگر یہ بات آہ کسی بھی حوالے سے پاکستان تحریکین صاحب کے سامنے دیرے گور ہوتی میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنوں تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے اچھا خان صاحب یہ ایک ایک میں سوال کر کے آگے بڑھوں گا دیکھیں آپ نواز شریف کے فور مولے کے ویسے تو آپ ان کے نظریاتی بڑے دشمن ہیں خلاف ہیں ان کے تو آپ اگر ان کے فور مولے کو دیکھیں دوہزارٹھارہ میں وہ تقریباً مائنس ہوئے ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا وہ پھر جیل میں چلے گئے جیل سے لنڈن چلے گئے اور اب پلس میں ہو کر وہ واپس آ رہے ہیں جسے آپ پلس کی نظر میں دیکھ رہے ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ انہیں پلس کی نظر میں ابھی بھی نہیں دیکھ رہے تو اس فور مولے کے اوپر تھوڑا صبر کر کے تحمل کر کے سٹریٹیجی کے ساتھ چلیں یہ ٹھیک نہیں ہے ٹریک ریکارڈ جو نواز شریف نے اپنایا ہے ان کا نواز شریف نواز شریف جو ہیں وہ چار سال لنڈن میں رہنے کے بعد ویسی پاکستانی سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں اچھا اگر آ بھی جاتے ہیں اور الیکشن لڑ بھی لیتے ہیں تو پاکستان پر ایک انصاف یا اس کے اوڈ بینک پہ کسی اپ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور اگر کوئی یہ آئی ڈیا پروپوس کرے کہ یہ ایکولائز کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو بھی مائنس کر رہے ہیں تو میرا خیال ہیں کہ یہ بیلنس نہیں ہوتا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں ریالیٹی میں فیلڈ میں عوام میں وہ مقام کو چکے ہیں جو کہ کسی قومی لیڈر کو حاصل ہوتا ہے چار سال کے بعد جب یہ پاکستان آج آ رہا ہے تو سولہ مہینے اس کے بھائی کی حکومت یا سمجھے کہ ان کی اپنی حکومت تھی اور سولہ مہینے کے جو سمرات ہیں اور جو اب پوری پاکستانی قوم بگت رہی ہیں تو لہٰذا ایسے کوئی جواز سامنے نہیں آتا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس کوئی ایک بھی وجہ ہوگی ان کی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے یہ چیز یہاں پہ میں ارز کروں خان صاحب اس حوالے سے خچات رکھتے ہیں خان صاحب ناس ٹائم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اگر آ رہے ہیں تو یہ اپنے کیسز سے اپنے آپ کو جو ہے صاف کرنے کے بعد وہی مطالبہ سامنے رکھیں گے جو مولانا فورا مان نے رکھا ہے کہ الیکشن کو ملتگی کیا جائے تو پاکستان کی انصاف جو ہے وہ ابھی بھی انتہائی شک کی نگاہ سے پورے پراسس کو دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی کہیں کہ یہ نواز شریف کی آمد جو ہیں الیکشن کے لیے نہیں ہیں بلکہ موقع اور محل کے مناسبت سے ان کے جو گارنٹیز کی باتیں ہوتی ہیں جو ان کی پارٹی کہہ رہی تھی ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی خان صاحب نے ایک پیغام ضرور دیا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کو عدالت جو ہیں اس حصی کے ساتھ جو چار سال میں انہوں نے بنائی چار ہفتے کی لیے چار سو چبیس کے تحت ان کی سزا معطل ہوئی چار ہفتے کی اس کو بیل گرانڈ کی گئی اور چار ہفتے میں اس نے چار سال گزارے پاکستان کا تاظیری قانون یہ کرتا ہے کہ اگر ایک شخص عدالت سے بگوڑا ہو جاتا ہے تو انہوں نے عدالت کو ایک ایک گھنٹے کی تفصیل دینی ہوتی ہے ایک ایک دن کی تفصیل دینی ہوتی ہے کس چیز میں اس کو مانے رکھا ٹھیک وہ تو آ کے دیں گے میں آگے بڑھوں گا ذرا وہ ڈاکٹسا بھی ہیں وہ آپ کی باتوں کا جواب بھی دیں گے لیکن ایک چیز ہے کہ وہ خان صاحب سے آپ یہ بھی پوچھ لیتے کہ سر آپ کی حکومت میں وہ باہر گئے تھے وہ آ کے تفصیل دیں گے لیکن عدالت آپ سے بھی پوچھے گی کہ بھائی آپ نے ریچیک نہیں کیا آپ نے واپس بلانے کے لیے ایک بھگوڑے کو بقول آپ کے یا مجرم کو بقول آپ کے کنویکٹڈ کو بقول آپ کے واپس بلانے کے لیے کچھ کچھ کیا نہیں تو یہ آپ